بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے آپ تمام کے پسندیدہ پروگرام صحت حضار نعمت میں میں ہوں شاہستان امتیاز حیدر ناظرین ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم بچوں کی ذہانت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں ان کی ذہانت کی زیادہ فکر کرتے ہیں اور اکثر ہم ان باتوں کا بھی انہیں ہدایت دیتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں کیونکہ آپ کو آگے چل کر کافی ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں لیکن ان تمام چیزوں میں ہم کہیں نہ کہیں اپنی بھی ذہانت پر کافی کم توجہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی آگے چل کر کافی ذمہ داریاں اٹھانے والے ہیں جس کے لئے ہمیں ہماری ذہانت ہماری میموری کو شعب رکھنا کافی ضروری ہے ورنہ ہم یوں ہی آئے دن چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ بھول دے جائیں گے ناظرین آپ ہماری آغازی گفتگو سے آپ نے بالکل اندازہ لگایا ہوگا کہ آج ہمارا جو اس پروگرام کا انوان ہے وہ ہے How to improve your memory جی ہا ناظرین اپنی میموری یعنی اپنی ذہانت کو ہم کس طرح سے improve کریں وہ ہم جانیں گے اپنے اس پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں مہدی پائندے جو کہ نیٹریشنسٹ ہیں آئیے سب سے پہلے ان کا ہم استقبال کریں پھر اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں مہدی اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا بہت بہت استقبال ہے پروگرام صحت ازانی میں Thank you so much مہدی ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم بچوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں یا دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذہانت کو تیز کرنے کے لیے یہ تمام نسخے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں انہیں اپنا ہیں لیکن اپنی ذہانت ہم اکثر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کافی کم توجہ دیتے ہیں تو اس کی ہمیں اہمیت سے واقف آپ کرائیں کہ کس طرح یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی میموری کو جو ہے وہ امپرووڈ رکھیں برین ہیلتھ جو ہوتا ہے it's a very big term برین ہیلتھ کے اندر کافی سارے دوسرے چیزیں آتا ہے جیسا کی میموری there is irritability ہوتا ہے anger ہوتا ہے focus, concentration یہ سارے چیزیں جو ہے they all come under one brain health ابھی یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے کہ ہم ہمارے بچوں کا ڈائیت برابر رکھیں کیونکہ 90% of brain development جو ہے up to 5 years ہوتا ہے اس کے بعد میں جو brain development ہے وہ slow down ہو جاتا ہے years پھر سے در ایس ارابد امپرووڈرمت in the brain health up to 14 and 15 years جو ہم پیوٹی کہتے ہیں جی جی تو ادولیسن ڈائیت اور چلرن کا جو ڈائیت ہوتا ہے it has to be perfect کیونکہ اس وقت آپ جتنا ان کے ڈائیت کا دھیان رکھو گے اس کا اثر دکھے گا adulthood میں اور دورING ڈالیج جی یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے یا ہم جیسے سے عمر رسیدہ ہوتے جائیں گے وہ بالکل بھی اگر ہماری بنیاد اچھی ہوگی تو ہمارے آگے چل کر جو ہے اتنی ہی memory جو ہوگی وہ اچھی ہوگی جیسے کہ ہم نے کئی دفعہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے بھی یہ بات ہم نے ہمیشہ ناظرین آپ کو بتائی ہے کہ ہماری جو بھی وقت میں جس طرح سے بھی آزا کام کر رہے ہیں ہماری اس وقت میں کافی اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان کی توجہ نہیں دیں گے تو آگے چل کر وہ تمام چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں چاہے پھر وہ ہم بینائی کہ لیں یا پھر ہمارے قوت سمات ہمارے سننے کی بھی جو قوت ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈیٹوریٹ ہو جاتی تو اتنی ہی ڈیٹورییشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری memory جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہے ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہم اپنی زہانت پر توجہ نہیں دیں گے یا پھر اسے لاپرواہی سے یوں ہی لیتے رہیں گے تو کن کن بیماری خطرہ ہے کافی سارے ہیں جو سب سے پہلا ہوتا ہے it's basically loss of memory ہم دیکھتے ہیں آج کل جو سٹوڈنس ہوتے ہیں whether school میں ہو یا colleges میں ہو تو کافی they keep on yawning during the lectures جو کافی yawning ہوتا ہے tiredness ہوتا ہے within 15-20 minutes ان کا concentration lose ہو جاتا ہے they can't focus these are all minor symptoms آگے جا کر یہ کافی نکسان دے ہو سکتا ہے as in when you age especially old age میں we see Alzheimer's disease ہوتا ہے there is dementia تو یہ کافی adverse effects ہوتے ہیں if you don't maintain your diet اور اکثر اگر یہ بچے یہ تمام چیزیں جیسے آپ نے بتایا کہ school میں بیٹھے ہیں پڑھنے کے دوران جو ہے انہیں جمائیں آ رہی ہے یا ان کا concentration جو ہے وہ پڑھائی میں نہیں ہے فوکس نہیں کر پا رہے ہیں یا تمام ایسی چیزیں جو کے memory سے related ہیں تو اس پہ اکثر ماں باپ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بچہ جو ہے زیادہ شرارتی ہے اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں کیا اس سے کچھ لینا دینا ہے یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے سی کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں یا ایمپورٹن فیکٹر اس دیفنیتی ڈائیت کیونکہ ہم اگر بچہ کافی انتیلیجن ہو لیکن بکاوز اس کو ادیکوٹ نیوٹرین نہیں مل پاتے ہیں یو کنات کٹیگرائز اچھایل 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 انتیلیجن یا اس کا دھیان جو ہے پراہ میں لگتا نہیں ہے اس کا ڈائیت اس کا سلیپ پاترن اس کا واتر انتیک اس کا کوشش اس کا ایکسرسائز پاترن کافی سارے فیکٹرز جن کا دھیان ہمیں رکھنا پڑتا ہے کارکا ماحول وغیرہ بھی کافی رہے ہیں تو ان میں بھی اکسر دیکھا جاتا ہے چھوٹی چیزیں بھول جاتے ہیں یا رکھ کے یاد نہیں آتی کہ ہم نے کہا رکھی تھی کیا رکھی تھی تو اس کی کونسی وجوہات ہو سکتی ہیں دیکھیں سب سے پہلا جو ہوتا ہے ان انڈیا جو ہم دیکھتے ہیں عورتوں میں جی یہ منی housewife جو ہوتے ہیں ان کا ڈائیت برابر ہوتا نہیں ہے اگر ان کا ڈائت جو گھر میں بچ گیا ہو تو وہی کھاتے ہیں یہ تاکہ وہ اسے فیکنا دے تو دے کنزیوم دار اس کے علاوہ وہ کافی ٹائم تک بوکھے رہتے ہیں ان کو ٹائمیں کا خیال نہیں ہوتا ہے دوسروں کی ٹائمیں کا انہیں خیال رکھتے ہیں جو دوسروں کی ٹائمیں کا خیال رکھتے ہیں اور جو ملز ہوتے ہیں وہ اتھنا بزی ہو جاتے ہیں ان کے ورک میں کہ وہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سپوست to have lunch جی اکسر ہم نے یہ بھی سنایے دیا کہ اگر آپ نے ناشتہ سے ہی سے نہیں کیا آپ کا برکفست جو ہے وہ اچھا نہیں ہے پروٹین والا نہیں ہے نیوٹریشن والا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ زہانت پہ اثر ہوتا ہے ممیوری پہ اثر ہوتا ہے کافی زیادہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں رات کو بیٹھ کے وہ لوگ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ وچھ لیٹ نائٹ موویز اس کے کارن جو نیکس دی موننگ ہے ان کا اگر ارلی سکول رہتا ہے وہ جلدی اٹھ نہیں باتے ہیں تو جیسا وہ اٹھے ہیں وہ جیسا وہ جیسا رہی دی اور وہ گو آف تو سکول تو جو ان کا بریکفیسٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے وہ گزر جاتا ہے سو یو شل انڈسٹان ایک باری کلاوگ ہوتا ہے ایک ٹائم پر آپ ایک پٹیکیولر میل کھا سکتے ہو ایک بار وہ ٹائم گزر جاتا ہے یو رونٹ فیل لائک ایٹن تو وہی اور تمہیں دیکھا جاتا ہے جی 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 تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم بریکفیسٹ میں جو ہے وہ پروٹین یا وہ ڈائیت ہم نہیں لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری میموری پر اس کا سیدھا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے تو اسے کونسے نیوٹرینٹس ہیں جو ہمیں لینا چاہیے جس سے ہم اپنی میموری کا جو ہے وہ امپروو کر سکیں دیکھیں کافی سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں رجا سپیک آف در سیلیکٹڈ وانس سب سے پیلا کابو ہائیڈرٹس ایک کافی امپورٹن ہے کہ آپ ایک کامپلیکس کابو ہائیڈرٹس اپنے ڈائیٹ میں کنزیوم کرے in the form of fruits and vegetables کیونکہ ہمارا جو برین سیل ہوتا ہے وہ اینجی نہیں سٹور کر پاتا اس کو کنٹینوسری اس کو گلوکوز کی ضرورت ہے اپنے ڈائیٹ میں ایسا کابو ہائیڈرٹ کا فرم انکلوڈ کرے کہ وہ لگاتار جو بلد گلوکوز لیویل اسے مینٹین رکھے تو جو کمپلیکس form of carbohydrates وہ یہ فلفل کرتا ہے تو اگر آپ اپنے ڈائیٹ میں fruits کھاؤگے vegetables کھاؤگے تو وہ sustین رہتا ہے the gluکوز levels are maintained so the whole day you feel energetic لیکن اگر آپ refined carbohydrates کھاتے ہو جیسے ki bakery products ہوتے یا شگر ہوتا ہے تو ایک spike ہوتا ہے blood gluکوز میں جن لوگوں کا sugar levels uncontrolled ہوتے ہیں جیسے ki diabetیز میں they are more prone to alzheimer so یہ کافی recent research ہے جی بسائیز carbohydrates proteins کافی امپورٹن ہو جاتا ہے کیونکی ہمارے برین میں ایک کمکل ہوتا ہے اسے ہم neurotransmitters کہتے ہیں جی جی neurotransmitters ہے اس کا ایک essential component ہوتا ہے amino جو ہمیں پروٹین سے ملتا ہے تو یہ کافی امپورٹن ہوتا ہے ہم ہمارے every meal that is breakfast lunch and dinner میں ہم پروٹین انکلوڈ کرے اور جو ہلذیست form of پروٹین ہوتا ہے وہ animal پروٹین ہے پروvided اب وہ animal نیت کھائے جس میں steroids hormون یا انتیбиотیکس انجیک نا کیا ہو اور یہ پروblem ہم کافی vegetarians میں دیکھتے ہیں بکری وہ non-mage نہیں کھاتے ہیں بسید کافی vegetarians ایسی ہوتے ہیں کہ وہ milk and milk پروڈکس نہیں پیتے ہیں تو انکا جو planning ہوتا ہے کافی difficult ہو جاتا ہے سو فرس پیشن ہوتا ہے کہ سیرال اور پلس کا کامبیشن لے اپنے ڈائیت جیسی ریس ڈال monounsaturated fatty acid کہتے ہیں جو کی avokado olives nuts oil seeds اور fish میں پیائے جاتا ہے تو اگر ہمارے ڈائیت میں یہ سارے چیزوں کو انکلوڈ کرے دیفنیتلی جو بلد سپلی ہوتا ہے برین کو وہ اچھی طرح سے ہوگا یس اوکی اوکی then we کام دی آدھر سیکشن یہ تو ہوئے macronutrients یعنی ki carbohydrates proteins and fats اب آتے ہیں micronutrient کے section پہ B vitamins ہوتے ہیں اسے ہم happy vitamins بھی کہتے ہیں یا anti-stress vitamins یہ important ہوتا ہے کافی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ تورہ difficult situation کو فیس کرتے ہیں they go on a depression جو اس کا one factor is that unka جو B vitamin level وہ کافی low ہے تو جن لوگوں کا B vitamin level ان کے body میں adequate ہو انہی برابر ہو they can face the situation in a very positive way second thing B vitamins میں دیکھا جائے تو B12 is very important کیونکhi B12 is very important for the normal functioning of our nervous system جو ki brain or spinal cord hote ہے usually practice میں every second patients especially vegetarians they are all vitamin B12 deficient to uske kaafi sare side effects hote hai jisa ki brain fog brain fog ka matlab hota hai you get confused all the time forgetfulness hota hai you you're not clear you have lack of focus jih jih so and besides this dementia hota hai depression hota hai so these are all signs joh related hota hai because of vitamin B12 deficiency hai yani kami hai iski to iski wajah se joh hai humara focus bhi nahi hoga hum cheezo ko jaldi samaj nahi pahenge kaffi confused hoongi kaffi uljhe hoongi or khudi ko nai pata hoga kia kya kare hai exactly jih fir vitamin D jih se hum sunshine vitamin keht hai woh kaffi memory me or brain health ke kaafi important hota hai spesially hum winter blues dekht hai winter blues ka ye matlab hoota hai during the winter season kafi sare loog you know they complain ke hum subha ko ut nahi pate hai ya lethargy hoota hai irritability hoota hai and we blame kare kare weather ko chbki wo rong hai it is because hum hum ha ha humare skin ko we another forgotten mineral jose hum magnesium kahte hai it called the master mineral kyunki magnesium enhances focus or concentration or magnesium ke jo sources hoota hai voh nuts hai kafi important hota that early morning if you take a handful of nuts or a serving of nuts to kafi poor din ke liye it is effective so agar suha ko breakfast mein a glass doodh mein a tablespoon of you fruits or nuts ka add kare to poora din you definitely energetic rahe ga you have weakness or lethargy feeling nai ho and you can help your work with and we come to forgotten nutrients as we call oxygen or water now we see people who smoke or chain smokers their memory is weak so it's very important and advisable is if they cannot leave it yes yes as well posture the way you're walking is important to sharp so it's advisable to sit straight to walk straight yes as well deep breathing if you practice after waking up it's effective yes besides water we see how much water do we have the whole day we hardly have you know just half a bottle or one bottle of water while water intake has to be around 3 liters in a day because if we dehydrate 2% there's memory loss a lot with oxygen water intake is important because we are not just the old people even youngsters we all say to drink water how much water we need to ask ourselves in research I saw that people were sweating minutes they were sweating but they didn't consume water so their brain shrinks was almost equal to deterioration happening over one year okay so this was very important research so it's very important that our family members or community people always carry bottles with themselves if you're traveling somewhere keep on sipping water it's very important to keep yourself hydrated throughout the day yes so water also is very important and very important to our memory and to clean or or we haven't drank or we have reduced water dehydration and we have more but we don't care about we have seen that it's like the winter or cold or we don't that warm because everyone can say that the level of hydration is good ہوتا ہے تو مہدی آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ تمام چیزیں جیسے بیٹویلو اور آپ نے پروٹین کے بارے میں بتایا کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کن کن فوڈز میں ملتی ہیں کن کن غزائی اشیاء میں مل سکتی ہے سب سے پہلا بیٹروٹ ہے اس کے کافی فائدے ہوتے ہیں جی جیسے کی اوٹ ٹوکسن کو خون میں سے نکالنے میں مدد کرتا ہے it prevents cancer تو ہم بیٹروٹ کو in the form of salad استعمال کر سکتے ہیں جی سیکند بلو بیریز بلو بیریز میں گیلک ایسر ہوتا ہے جی تو یہ گیلک ایسر is a phytonutrient جو ایک طرح کا anti-oxidant ہے تو اگر ہم بلو بیریز کو اپنے ڈائیٹ ملے جیسے کی سمودھی کے فرم میں جی اسے ہم پانکیکس میں استعمال کرے تو کافی ممیری کے لیے امپورٹن ہوتا ہے جی بسائیدز دات اپلز اپل اس کے اندر گیلک ایسر کے ساتھ کورسٹین ہے یہ دونوں soسط اپنے بیووم کم spistریبک clients میری 요�یے ویسینے کی تشایر من دیکھان لے ممگρο antibral سے پاورٹن ہوتا ہے بیٹرو required ان پین پیشتر ہوتا ہے سی بے پیشتر ہ readings ہمیں معنی بہنی بہنی بنا تو جarna کا بہنی ہوگا ہے آپ کو آپ کو دیعتید کی کیا لیکن لیکن اپنی فرم بہنی چاکہل جسی بہتا ہے تger Akt DViہ شی litج vر رنگ شار ڈین جل acontece ڈین توجب daqui لیکن پہنم موام UAV ساتھ و جو ا turret حلسہ them اعلی محاسم relation دی très دائر تیارہ نا simسر اور یہ جو ہرمونی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کھانے سے آپ کے لئے موڈ گئے ہیں اس کے لئے والنٹ والنٹ جیسے ہم سب جانتے ہیں اس میں انتیوکسدنٹس ہیں کافی سارے ویٹمینز ہیں اور او میگا 3 فاتی اصدر ہوتے ہیں تو یہ سارے جو نیوترین ہیں یہ فود ہے وہ آپ کے لئے ممیری آپ کے لئے ممیری آپ کے لئے کونسٹریشن آپ کے لئے فکس برابر کرتا ہے بسید اس فیشتریشن ہوتے ہیں جیسے کہ مکرل ہے تونہ ہیں یہ سارے آپ کے لئے پراتی ہوتے ہیں انتیو ٹا ماجینہ تومر فرمیشن اور تومر فرمیشن اور انتیو اگاست آپ کا سیکھوٹا ہے کہ آپ جب کچھیں اٹھائی پر کے حالے میں نکل جاتا ہے سب نکل جاتا ہے آپ فش کو سٹیم کر سکتے ہو اسے آپ مرحبا اسے اٹھائی فارم میکر سکتے ہو اسے ساکتے ہو اس کا فائدہ ہے آپ کو میکسیجم پہنچے رہے سایانی ہمیں فشہ اس کچھ بھی دھیان فرمی نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم اسے کس فارم ملے رہے ہیں زیادہ تلے نہ ہی اسے یا زیادہ اسے ہم روست نہ کریں کہ اس کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ نکل جائیں گے اس سے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں فش ہو گئی almonds ہو گئی اور nuts ہو گئی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری memory کو شاپ کرنے میں بہت کام آتے ہیں مہدی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر بہت ہی کم وقت میں اتنی زیادہ معلومات ہمارے ناظرین کے ساتھ شائر کی ہمارے ساتھ شائر کی ہمارے بھی معلومات میں آپ نے اضافہ کیا ناظرین جیسے کہ ہم نے کہا ایک اچھی صحت بخش لائف سٹائل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اچھی لائف سٹائل کو اپنائے یہ اچھی لائف سٹائل صرف ڈائیٹ سے نہیں بلکہ ایکسرسائز سے بھی آتی ہے اور انہی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم لے کر آئے ہیں کچھ ایسے ہی اچھے ٹپس جسے آپ ایکسرسائز کے ذریعے یا پھر یوگا کے ذریعے آپ سیکھیں اور اپنی میمری کو شاپ بنائیں اسلام علیکم ویورز میں مرزیا پھر آئی ہوں آپ کے سامنے یوگا کے بارے میں ڈسکس کرنے یوگا سے کیسے ہم یوگا پوسٹر سے میموری کو ایمپروف کر سکتے ہیں آج کل ہم کوئی کام پر فوکس نہیں کر پاتے ٹھیک سے تو یوگا ایک طریقہ ہے جس کے تھرو ہم فوکس کرنا سیکھتے ہیں میموری کو شاپ کرتے ہیں ایمپروف کرتے ہیں پہلے تو ہمارا سٹنگ پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے آج کل کے جو بچے بیٹھتے ہیں ان فورڈ بینڈ ہوتا ہے بیک سٹریٹ نہیں ہوتا ہے جتنا بیک سٹریٹ رہے گا اتنا بلڈ سرکلیشن ہیڈ ریجن پہ برابر سے جائے گا بلڈ سرکلیشن ہیڈ ریجن پہ جائے گا تو ہمارے نگیٹیو تھوٹس نہیں آئیں گے پوزیٹیو تنکنگ ہوگی تو سب سے پہلے ہے ہمیں پوسٹر کو کریکٹ کرنا اس کے بعد کچھ پوسٹرز ہیں بیلنسنگ پوسٹرز ہیں اس کے تھو بھی ہم میموری کو ایمپروف کر سکتے ہیں شارپ کر سکتے ہیں جیسے کہ فورڈ بینڈنگ پوسٹرز ہیں پادہ ستہ سن ایک پوسٹر ہے جس میں ہاتھ پیر کو چھونی ہوتے ہیں جتنا فورڈ بینڈنگ ہوگا بلڈ تھو سپائن ٹو ہیڈ ریجن اچھے سے فلو ہوگا اور ایک ہے ماؤنٹین پوسٹر اس کے تھو ہم میموری کو شارپن کر سکتے ہیں اس میں بھی بلڈ ہیڈ ریجن کو اچھے سے جاتا ہے اور ہے پچھی متان آسن بیٹھ کر ہاتھ کو ٹوز کو ٹچ کرنا ہے اسے بھی ہم میموری شارپ کے لیے کام آتا ہے وہ پوسٹر اس کے علاوہ کچھ ہے برکشاسن ایک پیر اٹھا کر اپنے دوسرے پیر کو لگانا ہے وہ ایک بیلنسنگ پوسٹر ہے اس ٹائم پہ جب ایک پیر پہ تھہرے ہوتے ہیں سارا دھیان ہمارا ہم خود کو بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ انگیرنا جائے اس طریقے سے ہم اس ٹائم ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں اس طریقے سے مائنڈ ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے ہماری بہنیں جو ہاؤس وائف سوتے ہیں باہر نکل کر یوگا سنٹرز کو جا کے یوگا کرنا نہیں چاہتے ہیں چار کے بیچ میں شرماتے ہیں تو ان کے لیے بہت آسان رہے گا جو گھرے لو چیزوں میں مصروف ہو کر مائنڈ ہونکا اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے چھوٹے موٹے چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں میں چیز بھول جاتے ہیں جس پہ دھیان دےنا ہے تو ان کو ہمیں ایسے بیلنسیگ پوشش دینا چاہیے جس سے مینٹلی ان کا مائنڈ ایکٹیو ہو ہم کچن میں کام کر رہے ہیں ورکش آسان کرتے ہیں ایک ان کے لیے گیم بھی ہو جائے گا ایک پیر اٹھا کر دوسرا پیر فیکس رکھیں گے تو اس ٹائم پہ ان کو گرنے کا در رہے گا تو سارا دھیان ایک طرف رہے گا مینٹلی ایک جگہ پریزنٹ رہیں گے تو اس طریقے سے ہم میموری کو ایمپروو کر سکتے ہیں بچوں کے لیے یوگا یہ جو بیلنسیگ پوشش ہوتے ہیں اس سے بچوں کا مائنڈ بھی شارپ ہوتا ہے تاکہ وہ پڑھائی میں اچھے سے کانسنٹریٹ کر پائیں اور ہاؤز وائپس اس بیلنسیگ پوشش سے خود کو مینٹلی فوکس کر پاتے ہیں پر بچوں پر جو بھی ان کے ڈیوٹیز اس پر فوکس کر پاتے ہیں دوسرے ہیں آفز گوئنگ جو ہے جس کو آفز جو ورکنگ ہوتے ہیں ان کو بھی مینٹل سٹین بہت ہوتا ہے تو کام سے چرچڑ ہو کر گھر پہ سب نکالتے ہیں تو ان کو بھی ہم ایسے بیلنسیگ پوشش دیتے ہیں تو ان کا مائنڈ بھی ایکٹیو رہے گا کام بھی اچھے سے کر پائیں گے کانسنٹریٹ کر پائیں گے اپنے جو ریگولر ایکٹیوٹیز ورک روٹین ہے اس پر اور ایک طریقہ ہے میموری کو ایمپروف کرنے کا بچے بڑے سب کے لیے کام آتا ہے ایک تراتک ہوتا ہے یوگا میں جو ہم پیسفل اینوانمنٹ پہ اچھے ونٹیلیشن میں کرنا چاہیے وہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں ایک کانڈل رکھا سنٹر میں اس کو فوکس کرنا ہے کانٹینیوز اس کا فلیم زیادہ فان آف رہے گا اور فلیم ایک وہ زیادہ ہیلے گا نہیں اس کو ہمیں سنٹر پہ رکھ کر آئی لیول کانٹیک پہ رہے گا وہ اس کو ہمیں کانٹینیوز فوکس کرنا ہے اس طریقے سے ہمارا مائنڈ بیش ہو سکتا ہے ہوتا ہی ہے کانٹینیوز فوکس کرنے سے ہم لائف کو کیسے فوکس کرتے ہیں اس میں بھی امپروو ہو سکتے ہیں تو اس چھوٹے موٹے ٹپس ہے جو ہم گھر بیٹے ہاؤس وائف ہم بچوں کو بھی کروا سکتے ہیں یہ تھے یوگا کے کچھ آسان سے ٹپس جس سے ہم گھر بیٹے فائدہ اٹھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب کو چھوٹے سے ٹپس سے فائدہ ہوگا اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ مرزیہ فاطمہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت ہی کم وقت میں اتنی اچھی معلومات بھری باتیں اور یوگا سے ریلیٹیڈ آپ نے ایکسسائز ہمیں بتائی آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام اور ہمارے اس پروگرام میں بتائی گئی تمام باتیں تمام ہدایتیں ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ ان پر چلیں گے تو انشاءاللہ صحت بخش زندگی کو آپ اپنا سکیں گے آپ تمام کی کیا رائے ہے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے سکرین پر دیئے گئے ایمیل آئی ڈی پر اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہی ہے چانل وین کے ساتھ پیغم انسانیت شکریہ خدا حافظ